اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں میں اپ گارڈن اور آج میں سپریے کرنے والوں اپنے پودو کو سیف پلانٹ کا اس کو بنانے کا طریقہ ویسے تو بہت آسان ہے یہ ہمارے پودو میں جو کیڑے لگ جاتے ہیں وہ گروت نہیں کر پاتے سیزن وائز الگ الگ پلانٹ میں لگتے رہتے ہیں کیڑے تو یہ ہمیں سپریے کرتے رہنا چاہیے اور وہی میں ابھی کر رہا ہوں کچھ ٹائم کے بعد دو افتے پہلے بھی میں نے کیا تھا اس سے پہلے بھی اس طرح کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ آپ نے سپریے لازمی کرنا اپنے پودو پہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ان کی گروت رک جائے گی اور اگر پھل والے ہیں پھول والے ہیں تو ان پہ کیڑے زیادہ لگتے ہیں تو پھر وہ مرجہ بھی جائیں گے اور پھل والے جو ہو سکتے ہیں پھر پھلی پروڈیوس نہ کریں تو یہ سپریے آپ نے کرتے رہنا پڑے گا تب ہی آپ کے پودے ہیلڈی رہیں گے ورنہ ان پہ کیڑے جب لگیں گے تو پھر وہ گروت نہیں کر پائیں گے یہ میں بنانے کا طریقہ ویسے تو آپ کو جب نرسری سے لیں گے یا کسی دکان سے لیں گے تو وہ بھی بتا دے گا دو ڈھکن ڈالنے ہوتے ہیں بوٹل کے اندر ڈیٹر کی بوٹل کے اندر ابھی میرے پاس کم تھا تو میں نے اتنا ہی بنایا آئی ہے اور ابھی میں اس کو اسپریے کروں گا اپنے ان چنیندہ پودوں پہ جو گروت ابھی نہیں کر رہے ہیں جن کی گروت ابھی رک گئی ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ دیکھیں جیسے یہ آم کا پودہ ہے میرے پاس اس کی گروت رک گئی ہے ابھی حالانکہ سردیوں میں گروت نہیں کرتا لیکن ابھی سردیاں لگی نہیں اور یہ ابھی بھی گروت روک کے بیٹھاوا ہے تو جب آم کے پلانٹ کا جو ہے نا بڑا فاہ وہ ہے نقصان یہ جیسے چھوٹا پودہ ہوتا ہے اس کی بڑی کیر کرنی پڑتی ہے اگر آپ چھوٹے پودے کی کیر نہیں کریں گے تو پھر یہ یہیں رہ جائے گا مرجھا جائے گا ختم ہو جائے گا سوک جائے گا بڑے نہیں پائے گا جب آپ چھوٹے پودے کی کیر زیادہ کریں گے تب ہی یہ بڑا بنے گا اور پھل دے گا جب یہ بڑا پودہ ہو جاتا ہے تو بلکل بھی سمجھ لے کیر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بہت اچھی اور گھنیک روٹ کرتا ہے یہ پودہ تو فیلال میں ابھی اس پہ سپریئے کر دیتا ہوں اس کی نوزل سیٹ کرنی پڑے گی پمپی آپ کئی سے بھی لے سکتا ہے آپ کو مل جائے گا سانی کے ساتھ اس کا سپریئے سیٹ کریں گے اور ہم تمام اپنے پودوں پہ سپریئے کریں گے اچھا لیے میں سپریئے کرنے لگا ہوں اچھی طرح ان کو بھگونا ہے اچھی طرح ان پہ سپریئے کرنا ہے کہ تمام جو پوری اس کی ڈال ہے اس پہ لگ جائے پتوں کے کناروں پہ لگ جائے تاکہ جو کیڑے لگنے کی زیادہ جگہ جو ہے وہ یہ ہی ہیں انہی پہ کیڑے زیادہ ٹیک کرتے ہیں اور پودے کو نقصان پہ چاہتے ہیں روٹون پہ تو لازمی ہے کیونکہ اس کے پتے دن بہ دن جھڑتے رہتے ہیں اور یہ اپنی گروہ بھی سلو کرتا رہتا ہے ابھی بھی یہ دیکھیں بہت زیادہ جو ہے اس کے پتے جو ہے وہ مرجھا رہے ہیں ڈالے سوک رہی ہیں اس پہ کیڑوں کا ٹیک ہو سکتا ہے ابھی کوئی دکھ نہیں رہا لے یہ ایک دکھیا یہ دیکھیں یہ ملی بھگ ہے ملی بھگ کا ٹیک ہوا ہوا ہے تو اس پہ بھی میں سپری کروں گا پودوں کے جڑوں میں آرام سے آپ نے یہ ڈالنا ہے تنے پہ ڈالیوں پہ پتوں کی جڑے جو ہیں اُلٹی سائیڈ پہ بھی آپ کر کے اگر اُلٹی سائیڈ پہ لگاوا تو اُلٹی سائیڈ پہ ڈالیں ورنہ اسی طرح پھر اس پہ سپری کرتے رہیں اس کو پم کرتے رہنا پڑتا ہے یہ سپری ایسا ہی ہے تو میں بھی اس کو پم کر دیتا ہوں چلیں اس والے پہ بھی کر دیتے ہیں کروڈون پہ تمام پودوں پہ یہ آپ نے ڈالنا ہے تاکہ آپ کے پودے ہیلدی رہیں گروہت کرتے رہیں نقصان نہ ہو آپ کا آپ کی محنہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو صرف اس چیز کو بچانے کے لئے ہم یہ سپری کرتے ہیں تو امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی بہت کچھ سمجھ بھی آیا ہوگا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں نئے انفرومیشن کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا کھالا کے ہیں اللہ حافظ